نمشکار دوستوں میرے یوٹیوب چینل میں آج پھر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بھارت اور امریکہ کے صدنوں کے بارے میں کچھ بتاؤں گا پارلیمنٹس یا کانگریس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرا ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تو آئیے دوستوں بات کرتے ہیں امریکہ اور بھارت کے صدنوں کے بارے میں سبسکرائب میں آپ یہ بتاؤں گی بھارت میں جیسے ایک ہی سمیدھان ہے جو کہ پورے دیش بھر میں لاغو ہے اور ایک ہی ہمارا راشتری دھوج ہے جو کہ پورے بھارت میں لاغو ہے پر امریکہ میں ایسا نہیں ہے امریکہ میں ایک فیڈرل دھوج ہے راشتری فلاگ ہے اور ہر ایک اسٹیٹ پچاس اسٹیٹس ہیں راججہ ان کے تو ہر ایک راججہ کا ایک اپنا الگ دھوج ہے ویسے ہی امریکہ میں ایک فیڈرل کانسٹیوشن ہے اور باقی پچاس راججوں کا ان کا اپنا الگ الگ سمیدھان ہے تو ایسے پچاس سمیدھان راججوں کے وہاں ہیں اور ایک فیڈرل سمیدھان ہے تو یہ تو بات کے اپنے سمیدھان کے بارے میں اب اپن چرچہ کرتے ہیں صدنوں کے بارے میں تو دونوں دیشوں میں بائیکیمرل سسٹم ہے یعنی ہر ایک دیش میں دو دو صدن ہیں تو ہمارے دو صدن ہیں ان کے امریکہ میں بھی دو صدن ہیں ایک ہمارے ہاں راجے سبا لوگ سبا راجے سبا کو اپر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اور لوگ سبا کو لوگر ہاؤس کہا جاتا ہے اور ہاؤس آف ریپرزنٹیو بھی کہتے ہیں وہاں ہاؤس آف ریپرزنٹیو ایک ہوا اور دوسرا ہے سینیٹ دو صدن مہاں بھی سینیٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیو اور ان دونوں کو ملا کے وہاں کاؤنگریس کہتے ہیں دونوں صدنوں کے ملا وہاں کاؤنگریس کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں اب ان کے چناؤں کیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں راجی صفحہ کے لیے ہر راجی کا ایک ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اور ایک پروپورشنٹلی ووٹ ہوتا ہے تو ہر راجی کی ویدان صفحہ سے لوگ میمبر چنکے راجی صفحہ میں پہنچتے ہیں اور اس کا کاریکال جو ہے ہمارے ہاں جو صدر سے جو راجی صفحہ میں چنکے آتے ہیں پروپورشنٹلی وہ ہے چھ سال کا طرح اور ہر دو سال میں راجی صفحہ کے ایک تہائی صدر سے ریٹائر ہوتے ہیں مطلب ہر دو سال میں ایک تہائی صدر سے نئے آتے ہیں راجیوں سے کاریکال ہر صدر سے کا چھ سال کا ہوتا ہے تو راجی صفحہ کبھی بھنگ ہوتی ہی نہیں ایک طرح سے امریکہ میں اسے سینیٹ کہتے ہیں اور وہاں ہر راجی سے دو صدر سے آتے ہیں وہاں پروپورشنٹلی سسٹرم نہیں ہے مطلب ہر راجی سے دو میمبرز سینیٹ میں پہنچتے ہیں اس طرح سے وہاں ٹوٹل میمبرز جو ہے وہ سو ہو جاتے ہیں کیونکہ پچاس راجی ہیں ہمارے ہاں ٹوٹل میمبرز جو ہے راجی صفحہ کے یہ قریب ہے دو سو پیتالیس دو سو پیتالیس میں سے دو سو تہتیس تو راجیوں سے آتے ہیں اور بارہ جو ہے راشپتی نومیٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے دو سو پیتالیس ہیں راجی صفحہ کے میمبرز اور امریکہ میں سینیٹ کے میمبرز جو ہیں وہ سو ہیں ہر راجی سے دو دو صدر سے آتے ہیں چاہے راج جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور پروپورشنٹلی نہیں آتے ہیں لیکن وہاں بھی صدر صفحہ کا کاریکال جو سینیٹ کاریکال چھ سال کا ہوتا ہے اور ہر دو سال میں ایک تہائی صدر سے ان کے بھی ریٹائر ہوتے ہیں جیسا ہمارے سسٹرم ہے اگزیٹلی سسٹرم وہاں بھی ہے تو یہ تو ہوئی راجی صفحہ کی بات اور سینیٹ کی بات اب ہم بات کریں گے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی بات ہمارے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو مطلب لوگ صفحہ یا اس کو لوور ہاؤس بھی کہتے ہیں ہمارے اس کے کل صدر سے جو ہیں پانچ سو باون ہے جی ہاں پانچ سو تیس آتے ہیں راجیوں سے بیس آتے ہیں یونین ٹیریٹریز سے اور دو صدر سے جو ہیں وہ راشت پتی دوارہ نومینٹ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے ہاؤں لوگ صفحہ کے کل صدر سےوں کی جو سنکھیا ہے وہ پانچ سو باون ہے لیکن فیلحال پانچ سو پینتالیس ہی ہیں صدر سے کیوں سات صدر سے کیا ہوئے سات جو صدر سے ہیں وہ پیو کے پاک اوکپائٹ کشمیر کے اولارٹ ہوئے جو کی ابھی رکت ہے ہمارے ہاؤں لوگ صفحہ کے صدر سے جو ہیں ڈائریکٹ چنے جاتے ہیں اور ان کا کاریکال چار سال کا ہوتا ہے ساری پانچ سال کا ہوتا ہے ہمارے لوگ صفحہ کے جو میمبرز ہیں ان کا کاریکال پانچ سال کا ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ پبلک دوارہ چن کے لوگ صفحہ میں پہنچتے ہیں امریکہ میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے چار سو پیتیس صدر سے ہیں اور وہاں پروپورشنٹلی اس کو کیا گیا ہے راجے کی جن سنکیہ کے حساب سے وہاں کی ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں ہر راجے کے ہر زلے سے ایک ایک صدر سے آتا ہے مطلب امریکہ میں کل چار سو پیتیس جلے ہیں تو ہر جلے سے ایک ریپریزنٹیٹیو ایک میمبر وہاں کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب جیسے مال لوگ کیلیفورنیا ہے کیلیفورنیا کے راجے ہیں وہاں سے ان کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں مطلب لوگر ہاؤس میں تریپن سدس جاتے ہیں کیونکہ کیلیفورنیا امریکہ تریپن راجے ہیں لیکن ایسے کئی راجے ہیں وہاں امریکہ میں جہاں سے ایک ہی صدر سے آتا ہے کیونکہ راجے بہت بڑا ہے لیکن جن سے گئے بہت کم ہے جیسے علاس کا سب سے بڑا راج ہے لیکن وہاں سے ایک ہی میمبر آتا ہے اس کو ایک ہی ڈسٹرکٹ مانا گیا ہے تو دوستو اور وہاں جو ہے یہ پرپرپرشنلی چننا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا اور خاص بات یہ ہے وہاں کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی جو سجیسے ہیں وہ صرف دو سال کے لئے چونے جاتے ہیں ابھی ابھی راجپتی کا چنا ہوا جس میں کی جو بائیڈن جیتے ہیں تو ابھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے انہیں سجیسوں کا بھی چنا ہوا ہے اگلا چناہ جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا رہے گا وہ نومبر دو ہزار بائیس میں ہوگا تو وہاں کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کاریکار جو ہی دو سال کا ہے جبکہ ہماری ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو لوگ سبانس کے ان کے سجیسوں کا کاریکار پانچ سال کا ہوتا ہے تو دوستوں یہ تو دونوں دیشوں کا ڈیفرنس تھا صدنوں کا صدنوں کے بارے میں آشاء ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میرا پروسطان بڑھے گا thank you thank you very much for watching my ویڈیو